دوستو آج کی سوریوں کو لے کر آئے ہوں ایپیل اور کرکیٹ کے دنیا کے بڑی اپ ڈیٹس بھارتی ٹیم کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے تگڑا جھڑکا سی ایسکے کے یوہ پلے پاس کا بھی وادیت بیان بھارت اور ساؤت افریقہ ٹی ٹوئنٹی سریز پر بڑی خبریں بھارت اور ساؤت افریقہ ونڈے سکویڈ گھوست ایپیل سے پریسانے پاکستان کرکیٹ بورڈ بینا دیر کے بھی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو جرد دمائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کی نوڈفیکیس ان آپ کو ملے سب سے پہلے چلی دیکھتے اپنا سب سے پہلے اپ ڈیٹ دوستو ہمارے سب سے پہلے اپ ڈیٹ ایک اچھی خبر نہیں ہے جہاں پر آپ کو بتا رہے کہ بھارتی ٹیم کو ایک بہتی تگڑا جھڑکا لگ چکا ہے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے پہلے ایک طرف کچھ دن پہلے اس چیز کا خوشی تھا کہ جسپرید بومرہ کو ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں سامل کر لیا گیا ہے تو وہیں اب یہ خبر نکل کر آ چکا ہے کہ جسپرید بومرہ اپنی چوٹ سے پریسان ہے ان کے پیٹ میں درد ہے اور جس کے ویعے سے وہ ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ نہیں کھیل پائیں گے اور انہیں پوری طرح سے ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ سے باہر کر دیا گیا ہے وہیں آپ کو ہم بتا دے کہ بھارت اور ساؤت افریقہ کے بیچ پہلے ٹی ٹوئنٹی مقابلے میں بھی اسی چوٹ کی ویعے سے جسپرید بومرہ نہیں کھیل پائیتے ہیں وہیں آپ کو ایک اور جھٹکی کی بات بتاتے ہیں کہ جسپرید بومرہ اپنی چوٹ کی ویعے سے اب چار یا چھے مہنے کے بعد ایک کرکٹ میں واپسی کرتے ہوئے دیکھیں گے اور اب بھارتی ٹیم کو ارسدیب سنگھ، ہرسل پڑیل جیسے کھلاریوں کے طرف رکھ کرنا پڑے گا ٹی ٹوئنٹی ورلڈ کپ میں بھنیا گیند باجی کے لیے چلی دیکھتے اپنا دوسرا بڑا اپڈیٹ دوستویں اپڈیٹ نکل کر آ رہا ہے چینئی سوپر کنگز کا طرف سے اور یہ جوڑا ہوا ہے اس ٹیم کے یوہ بلنے باج اور درائز گائکوار سے اصل میں درائز گائکوار نے چینئی سوپر کنگز کے مینجمنٹ اور مہندر سنگھ دونی کو لے کر بڑا سٹیٹمنٹ دیا ہے اور بتایا ہے کہ مہندر سنگھ دونی کی ویسے سال دورکیس میں انہوں نے اورنج کیپ جیتا تھا اور مہندر سنگھ دونی نے انہیں کافی زیادہ بیک کیا تھا اور کافی سارے سروعات کے مقابلوں میں خراب پردر سنگھ کے باوجود بھی انہیں موقع دیتے چلے گئے تھے اور اس کے بعد اچھا رجلت آیا تھا اس کے ساتھ انہوں نے حال فلال میں جو دومیسٹی کرکٹ ہو رہا ہے اور اس میں وہ اچھا پردر سنگھ کر رہے ہیں اس کا سارا سرے انہوں نے چننے سپر کنگز کے اپنے انبہوں کو دیا ہے اور کہا ہے کہ وہ آئی پیل اور چننے سپر کنگز کے بہت زیادہ شکر گو جا رہے ہیں کہ انہیں اس طرح کا محول ملا اور آج وہ ہر ایک لیویل پر اچھا پردر سنگھ کر پا رہے ہیں اور انہیں امید ہے کہ بہت جل ان کے پردر سنگھ سے پھر سے انہیں بھارتی ٹی میں جگہ ملے گا چلی دیکھتے اپنا تیسرا بڑا اپ ڈیٹ دوستو یہ اپ ڈیٹ نکل کر رہا ہے بھارت اور ساؤت افریقہ کی بیچ کھیلے جانے والے دوسرے ٹی 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 مقابلے کو لے کر جہاں پر پہلے ٹی 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 مقابلے میں بھارتی ٹی میں بہت ہی بوئی طریقے سے ساؤت افریقہ کو آٹھ وکیٹ سے ہرا دیا تھا اور اس مقابلے میں بہترین پردر سنگھ کیا ارس دیپ سنگھ جنہوں نے تین وکیٹ لیے اور مین اپ ڈا میس بھی بنے اس کے ذاتی سور کمریادو نے ارس تک لگایا اور کیل راؤن نے بھی بڑیاں پردرسن کیا اور اکاون ننکی پاری کھیلی پہلا مقابلہ جہاں پر دریونند پورا میں کھیلا گیا تھا تو اہی پر دوسرا مقابلہ کھیلا جائے گا برسہ پارا کرکس چڑھیے میں جو گوہاتی میں ہے اور یہ مقابلہ اب دو اکٹوور کو کھیلا جائے گا بیسے سائے کے دوارہ اور جیسے ایک گھوستیت ہوگا ہم سب سے پہلے آپ کو اپنے ٹیلیگرام تیلر پر دیں گے تو ہمارے ٹیلیگرام چنل کو ڈسکرپسن والے لنک سے جوئن کرنا بلکل بھی نہ بھولیں چلی دیکھتے اتنا چوتھا بڑا اپڈیٹ دوستو یہ اپڈیٹ نیکل کر رہا ہے پاکستان کرکٹ بورڈ کی طرف سے جہاں پر پاکستان کرکٹ بورڈ کافی جیادہ پریسہ آنے آئی پیل سے اصل میں دنیا بھر کے جتنے بھی نئے لیگ کھیلے جا رہے ہیں یا شروع ہو رہے ہیں سب ہی میں بھارتی پریمیر لیگ یعنی کی آئی پیل کی ٹیموں کا کافی جیادہ انویسٹمنٹ رہا ہے اور جس کی ویسے پاکستانی کھلاریوں کو ان لیگوں میں کھیلنے کی کوئی پرمیسن نہیں ملی ہے اور اس کی ویسے کھلاریوں کو جیادہ اپورچورٹی نہیں مل پارا ہے پاکستانی کھلاریوں کو ہم نے پچھلے سبتہ ہی دیکھا تھا کہ ساؤت افریقہ ٹی 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 لیگ میں کوئی بھی پاکستانی کھلاری کسی بھی ٹیم کے دورہ نہیں کردھا گیا اور یہی حال رہنے والا ہے یو اے ٹی 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 لیگ یعنی کی انٹرنیشنل ٹی 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 لیگ میں اور اس کو لے کر کافی جیادہ چنتی تھے رمیز راجہ جو ہیڈ ہیں پاکستان کرکٹ بورڈ کے اور انہوں نے فیصلہ کیا آئی دنیا کے باقی دیس کے کرکٹ بورڈ سے اس کو لے کر بات کرنے والے ہیں اور اب وہاں کیا بات کریں گے ہمارے سمجھ سے تو باہر ہے اور اس میٹر کو وہاں آئی سی سی کے پاس بھی اٹھانے والے ہیں حالانکہ کچھ ہونے والا ہے نہیں چلی دیکھتے اتنا پانچوان بڑا اپ ڈیٹ دوستو ہیں اپ ڈیٹ نگل کر آرہا ہے بیگ بیس لیگ کے طرف سے جہاں پر آپ کو بتا رہے کہ بیگ بیس لیگ کافی وقت سے چلتا آرہا ہے بارہ سال ہو گئے ہیں بیگ بیس لیگ کو اور بہت طرح کے نئے نئے نئیم بیگ بیس لیگ میں لائے گئے لیکن ڈی آر ایس پچھلے سال تک انٹرڈیوز نہیں کیا گیا تھا اور اب ایک نیا نئیم ڈی آر ایس بیگ بیس لیگ میں شروع ہونے والا ہے اور جو بیگ بیس لیگ آنے والا ہے اس میں ڈی آر ایس ہمیں دیکھنے کو ملے گا اور ہر ایک ٹیم کو ایک ایک ریویو ملے گا ہر ایک ایننگ اور پندرہ سیکنڈ کا ٹائم رہے گا ریویو لینے کے لیے جیسا سبھی جگہ رہتا ہے ڈی آر ایس کا سسٹم بی بیس لیگ کے من اور ویمن دونوں میں ہی لاغو کیا جائے گا ویسے آپ کو بتا رہے ڈی آر ایس کافی لمبے وقت سے کرکیٹ میں چلتا آرہا ہے اور آئی پیل میں بھی ہمیں کافی سالوں سے دیکھنے کو مل رہا ہے حالانکہ یہ آئی پیل میں دو ڈی آر ایس لینے کا اپسن رہتا ہے چلی دیکھتے اپنا چھاٹا بڑا اپ ڈیٹ دوستو میں اپ ڈیٹ نکل کر آرہا ہے سورک مریادہو کی طرف سے جنہا پر آپ کو بتا رہے کہ سورک مریادہو ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں جھنڈے گالتے چلی ہوئے جا رہے ہیں اور ابھی میں فیلال میں دنیا کے نمبر دو بلے باج ہیں ٹی ٹوینٹی کرکٹ میں محمد رجوان کے بات اور جیس طرح کا وقت پر دستن کر رہے ہیں بہت جل نمبر ون پر پہنچ جائیں گے سورک مریادہو کے دھیر ساری ریکارڈ ہم آپ کو اپنے ٹیلی گرام چنل پر دیتے رہتے ہیں جو آپ کو یہاں پر بتانے کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور سوال یہاں اٹھا ہے کہ آخر سورک مریادہو پسٹے تین سال سے کرکٹ میں تھے کہاں انہیں بھارتی ٹیم میں جگہ کیوں نہیں مل پا رہا تھا سورک مریادہو کو آج سے تین سال پہلے ہی سپاٹ کر لیا گیا تھا ان کے ٹیلنٹ کو دیکھ لیا گیا تھا جب وہ مومبا انڈینز کے طرف سے کھیلا کرتے تھے لیکن اس کے بعد بھی بھارتی مینجمنٹ نے انہیں موقع دینا صحیح نہیں سمجھا سورک مریادہو کا عمر بھی 32 سال ہو گیا ہے اور یدی انہیں کچھ وقت پہلے موقع ملا ہوتا تو وہاں زیادہ کانٹریبوسن کر سکتے تھے بھارتی ٹیم کے لیے کیونکہ اس طرح کے بھلے بعد جو ہر طرح کے سوڈ کھلتے ہیں اپنا الگ یونیک سوڈ بنا کر میدان کے سب ہی طرف رنمنا لیتے ہیں ایسے کہ لاری کافی درگلپ ہیں وہاں دوسرے طرح فنگڑے سایئرس ریز ایئر ورون چکر برتی جیسے کہ لاریوں کو آئی پیل ختم ہونے کہ بس ایک دو مہنے کے بعد ہی موقع مل گیا تھا ویسے اس کے پیچھے کیا وجہ ہے کہ صورت ونگڑا کوئی اتنے دیر سے موقع ملہ ہمیں نیچے کمنٹ میں جرور بتائی گا جلی دیکھتے اپنا ساتھوں پر اپڈیٹ دوستویں اپڈیٹ نیکل کر رہا ہے محمد سمی کی طرف سے جہاں پر محمد سمی کی طرف سے کس گھبری ہے کہ محمد سمی کو جو کورونا ہو گیا تھا اب وہاں پوری طرح سے ٹھیک ہو چکے ہیں اور ان کا ریزلٹ نیگٹیب آ چکا ہے اور اب جب جسپرید بھومرہ پوری طرح سے بار ہو چکے ہیں ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ سے تو بہت زیادہ چانس ہے کہ محمد سمی کو ٹی ٹوینٹی ورلڈ کپ کے سویڈ میں جگہ ملنے والا ہے اور ہمارے مطابق محمد سمی کو ہی جسپرید بھومرہ کے ریپلیسمنٹ کے طور پر سامل کرنا چاہیے کیونکہ محمد سمی کا کافی اچھان ہو ہوئے اور اسٹریلیا میں کھلنے کا اور وہاں کے میدان سفہ بہت اچھے طریقے سے فیملیر ہیں اس کے ساتھ ہی ہو سکتا ہے کہ جسپرید بھومرہ کی جگہ پر محمد سیراز کو بھی لائے جا سکتا ہے اب دیکھیں ان دونوں میں سے کس کی لڑی کو جسپرید بھومرہ کی ریپلیسمنٹ کے طور پر گھوشت کیا جاتا ہے جیسے ہی گھوشت ہوگا سب سے پہلے آپ کو ہم جان کر دیں گے تو ہمارے ساتھ آپ بننے رہے ہیں دوسرین اپڈیٹ نکل کر رہا ہے نیوزلینڈ کرکیٹ بورڈ کی طرف سے جہاں پر آپ کو ہم بتا دیں دیرے دیر جیسے جیسے اس ورلڈ کپ کا تاریخ نزدی کر رہا ہے ویسے ویسے سبی ٹیم اپنا جرسی گھوشت کر رہے ہیں اور بہت سارے کر بھی چکے ہیں اور اسی کڑی میں نیوزلینڈ کرکیٹ ٹیم نے بھی اپنا جرسی آدھکاری جرسی گھوشت کر دیا جیسے کہ آپ سکرین پر دیکھ سکتے ہیں اور یہ جرسی کافی ریٹرو لک میں ہے اور دیکھنی میں اچھا لگ رہا ہے اور آپ ساری تصویریں سکرین پر دیکھ سکتے ہیں ویسے آپ کو بتا دے کہ اس جرسی کا بھارت میں ادھکاری قیمت 72 یعنی 7000 روپے ہے حالانکہ کوئی اتنے مہنگے میں خرید دیکھا نہیں لیکن ریپورٹس آئی تھی نیوز تھی تو آپ کو بتا دیئے تو اس طرح سے بھارت، انگلینڈ، پاکستان، نیرزلینڈ، آسٹریلیا اور سرلنکہ کی ٹیموں نے اپنا ادھکاری جرسی T20 ورلڈ کپ کا گھوشت کر دیا ہے اس میں سے آپ کو کونسا سب سے بہترین لگا ہمیں نیچے کامنٹ میں جرور بتائے گا تو دوستو یہاں تے آج کے آئے پر لوٹ کرکیٹ سے جڑی ہوئے کچھ ایمپورٹن بڑے اپڈیٹس اس طرح کی اپڈیٹس آپ کو اپنے ٹیلیگرام چینل پر بھی دیتے ہیں تو ہمارا ٹیلیگرام چینل کو بھی ڈسکرپسن میں لنک سے جرور جوئن کر لیں ملتے ہیں اپنے ایک دن ٹرسنگ ویڈیو میں تب تک کے لیے دھانیواد